موسیقی تو آپ نے دیکھا کیک بوم، کیک لڈو اور کیک کالا جام کتنا خوبصورت کتنا لذیذ ہے جی ہاں میں نے اس کا نام کیک بوم بھی رکھا ہے کیونکہ یہ بہت ہی سوفٹ ہے موں میں جاتے ہی گھل جاتا ہے آپ اسے اپنی فیملی اور فرنڈز کو کسی بھی سپیشل اوکیزن پر کسی بھی فیسٹیول پر بنا کر کھلا سکتے ہیں انہیں گفٹ کر سکتے ہیں ویسے تو ہر دن سپیشل اوکیزن ہوتا ہے آپ اسے کبھی بھی بنائیے اور کبھی بھی کھائیے فود ماسٹری پر آپ سب کا بہت سارا ویلکم ہے ہیلو ایویون تو چلیے چلتے ہیں بناتے ہیں فٹا فٹ سے ہم اپنا کیک لڈو کیک کالا جام اور کیک بوم یہاں پر میں نے کافی چوکلیٹ فلیور کا کیک لیا ہوا ہے اور یہ سکس ہنڈرڈ گرامز کا ہے تقریبا اور اسے بناتے وقت میں نے اس میں بہت تھوڑی شکر رکھی تھی نیرلی ہاف کپ اور یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے اور یہ اگلیس بھی ہے میں چوکلیٹ کیک کی ریسپی آپ کو پہلے دے چکی ہوں اس کا لنک میں یہاں پر دے دوں گی آپ وہاں سے جا کر دیکھ لیجے گا یہاں پر میں نے ایک چھوٹا پین لے لیا ہے اور میجرنگ کوئً سے ناپ کر ون کپ جو سب سے بڑا والا ہوتا ہے اس سے ناپ کر ایک کپ شکر کر لے لی ہے اور اسی آپ سے ناپ کر آدھا کپ ہاف کپ پانی لے لیا ہے اور اب میں مجھے اسے ایک تار یا دو تار نہیں بنانا ہے اسے بس ایک سیرپ بنانا ہے اور اب میں نے یہاں پر کک کو پیسز میں کاٹ لیا ہے یہاں پر میں نے اوڑیو بسکٹس لیا ہے یہ چار سے پانچ پیکٹ اوڑیو بسکٹس تھے اور اب میں اس کی کریم الگ کر دوں گی اور بسکٹس کو الگ کر دوں گی اب یہاں پر کیک کو بھی بلکل چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر کیک میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لیا ہے اب یہ دیکھیں شوگر سیرپ ہمارا بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہے اب یہاں پر میں فوڈ پروسیسر میں کیک کو بلکل مہین گرائنڈ کر لوں گی لیکن گرائنڈ کرنے سے پہلے جو میں نے شوگر سیرپ بنایا تھا وہ آدھا اس میں ڈال دوں گی کیونکہ ہمیں اسے گیلا کرنا ہے بائنڈنگ کے لیے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے کیک بہت میٹھا نہیں بنایا تھا پہلے سے ہی اس میں شوگر بہت کم ڈالی تھی اب یہاں پہ میں نے سارے اوریو بسکٹس کو بھی توڑ کے فوڈ پروسیسر میں ڈال دیا ہے اور اسے اچھے سے پاودر کی طرح گرائنڈ کر لیا ہے چلیے فٹا فٹ سے لڈو بنانا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ایک لڈو بنا دیا ہے اس طرح سے لیکھے گول گول پھر بعد میں میں نے سارے لڈو کے مکسچر کو اچھے سے ایکوال پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور اس کے بعد اسی طرح سے گول گول گھوما کر چکنا چکنا کر کے بنا لیا ہے اور یہ ہمارے لڈو یہاں پر بن کے ریڈی ہو چکے ہیں لیکن رکھیے ابھی بہت کم باہی ہے اب یہاں پر میں نے ایک پائپنگ بیگ لے لیا ہے اور اس میں یہ میں گلاس میں اس کو اس طرح سے اس لیے ڈال رہی ہوں تاکہ میں اس میں کنڈنس ملک فل کر سکوں آسانی سے یہ میری ایک ٹرک ہے اب یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک سٹروں اور ایک لڈو اٹھایا اور یہ دیکھیں میں اس طرح سے یہاں پر ہول کر رہی ہوں بلکل اسی طرح سے آپ بھی ہول کر لیجئے گا اور دیکھیں ایسا ہول نہ ہوں کہ ہمیں آر پار ہو جائے نیچے کی طرف سے بلکل بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ جو اس میں کنڈنس ملک فل کریں گے وہ باہر نکل جائے گا پھر اسی طرح سے میں نے سارے لڈووں میں ہول کر لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پائپ سے واپس سے میں کیک کس طرح سے پریس کر کے نکال رہی ہوں اور اسی طرح سے آپ بھی سارے کیک لڈووں میں ہول کر لیجئے گا اور پسٹرو سے اسی طرح باہر نکال لیجئے گا بس اب ہم کنڈنس ملک کے کون سے فٹا فٹ سے ایک ایک لڈووں میں اس طرح سے کنڈنس ملک کو فل کرتے جائیں گے اور یہاں پر میں ایک ایک لڈووں کو اس لیے ٹیپ کر رہی ہوں کہ اگر اس میں کوئی بابلز ہوں تو وہ بابلز ہٹ جائیں گے اور اچھے سے ہم اس کے اندر فلنگ کر دیں گے اب یہاں پر میں نے اوریو پاوڈر لے لیا ہے اور کے لڈو کو لے کر اچھے سے اسی میں رول کر دوں گی یہ دیکھیں یہاں پر اچھے سے اوریو پاوڈر کی کوٹنگ ہو گئی ہے اور ہمارا کنڈنس ملک بھی باہر نہیں آرہا ہے یہاں پر ایک اور طریقہ ہے جو اسٹراؤ سے ہم نے چھوٹی چھوٹی پیسز کیک کے نکالے تھے وہ آپ اسی ہول میں چپکا دیں اور اس کے بعد پھر سے کوٹنگ کر دیں تو اس سے بھی آپ کا کنڈنس ملک باہر واپس سے نہیں آئے گا اور یہ دیکھیں ہمارا ایک کیک لڈو یہ ریڈی ہو چکا ہے بس اب سارے کیک لڈو بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب میں آپ کو دوسرا میتھر بتانے والی ہوں میں نے آدھا کیک لڈو بنایا ہے اب میں آدھا کیک کالا جام بناوں گی اور آپ اسے دونوں کو کیک باوم بھی کہہ سکتے ہیں اب یہ میں نے سیم پروسس کی ہے کیک لڈو بنا کر اس میں سٹراؤ سے ہول کر کے اس کے اندر کنڈنس ملک بھر دیا ہے اور اب میں نے جو شیرہ بنایا تھا سیرپ بنایا تھا وہ آدھا بچا لیا تھا آدھا ہی ڈالا تھا گرائنڈ کرتے وقت تو اب میں اس میں اسے رول کر رہی ہوں اور اب آپ اسے کیک باوم کے کالا جام کچھ بھی کہیں اب یہ دیکھیں یہ ابھی بھی ریڈی نہیں ہوا ہے اب دیکھیں اب ہم اسے پھر سے اوریو پاوڈر میں رول آؤٹ کر دیں گے ایک ایک کوٹنگ کر دیں گے اب ہمارا یہاں کیک لڈو کیک باوم کے کالا جام بن کے ریڈی ہے اب میں نے سارے کیک باوم کیک لڈو کیک کالا جام کو ایک ڈش میں سرف کر دیا ہے اور اسے اچھے سے کنڈنس ملک سے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں وائٹ چوکلیٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں موسیقی 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 یہ لیجئے ایک بائٹ آپ کے لیے بھی یہ دیکھیں کتنا زیادہ صافت بنا ہوا ہے موسیقی امید ہے آپ کو میری یہ کیک لڈو کیک کالا جام اور کیک باوم کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ اسے اپنی فیاملی اور فرینڈز کو ضرور سے ضرور بنا کے کھلائیے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری یہ ویڈیو پہنچے پلیز سبسکرائب کر کے جائیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ کیسی میری کوئی بھی ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے گا کوئی بھی پیسا نہیں لگے گا لائک تو ضرور کیجئے گا آپ لوگ لائک کرنا تو ہمیشہ بھول جاتے ہیں پلیز لائک سبسکرائب کومنٹ شیئر بیل آئیکن کے ساتھ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ پھر آؤں گی ایک زبادستی امازن سی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر تھینک کیو فور وچنگ سٹے بلسٹ